اسلام علیکم میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی کہ آپ نے اس کو ایکول کی طرح کرنے ٹھیک ہے 39 سٹچز فرنٹ پہ ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک 39 سٹچز ہیں اور اس کے بیک پر بھی یہاں سے لے کے یہاں تک 39 سٹچز ہیں آپ نے اب کرنا یہ ہے پہلے اس کو ایکول کرنا ہے پھر جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے یعنی یہاں سے 4 چین لے کے last میں آپ نے یہاں پہ سٹچ ماکر لگا لینا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی 31 سٹچز ہونے چاہیے اب آپ کاؤنٹنگ کریں گے 31 سٹچز کر کے آپ نے وہاں پہ سٹچ ماکر لگا لینا ہے جہاں پہ میں مارک کر رہی ہوں وہاں پہ ٹوٹل آپ کی 31 سٹچز ہو جائیں گے پھر 1 1 2 3 & 4 4 یہاں پہ آپ نے سٹچ ماکر لگا کے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں تک پورے 39 سٹچز ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو انفارم کرنا بھول گئی تھی تو بس سٹچ ماکر کا بس آپ نے دھیار رکھنا ہے یہاں تک پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی 39 سٹچز ہیں یہ نیو بگنرز کے لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ ان کو مشکل نہ ہو پھر یہاں سے سٹارٹ کرنے آپ نے اور یہاں تک آپ نے اس کو کنٹینیو کرنے اور یہ ہمارا ڈیزائن ایسے ریڈی ہوگا اب جہاں پہ اپنے سٹچ ماکر لگایا تھا وہاں سے ہماری مارکر کو ریموف کریں گے اب میں پہلے لوں گی 3 چینز 1 ڈی سی in each stitch دو سٹچز سکپ کروں گی 3rd میں 1 ڈی سی 2 ڈی سی 1 چین 2 ڈی سی اسی سی اسی سیم سٹچ میں کروں گی پھر 2 چینز سکپ کیے next میں sc again 2 چینز سکپ کر کے 2 ڈی سی 1 چین and 2 ڈی سی یہ 20 چین شیپ بین کو کہتے ہیں یہ دیکھا آپ نے اسی طرح ان تک کنٹینو کرنا ہے اب لاسٹ سٹچز پہ 2 سکپ کیے میں نے 2 ڈی سی 1 چین 2 ڈی سی in same stitch پھر 2 سکپ کیے اور لاسٹ سٹچ میں 1st جو سٹچ تھا اس میں 2 ڈی سی کروں گی تو یہ میری 1st row complete ہوگی ہے اب ہم start کرتے 2nd row 3 چین لی اور turn کیا اسی same stitch میں میں 1 ڈی سی بیناؤں گی 1 chain جہاں پہ 1 chain لی تھی وہاں پہ آپ نے 1 ڈی سی بینانے پھر 1 chain لیں گے جہاں پہ 1st row میں ایسی تھا یہ یہاں پہ آپ یہ stitch مطلب 1 ڈی سی 1 chain and 1 ڈی سی in same stitch کریں گے پھر 1 chain لی جہاں پہ 1 chain space تھا وہاں پہ آپ 1 ڈی سی بنائیں گے اسی طرح آپ نے اس کو آگے تک continue کرنا پھر میں 1 chain لی 1st row 1st row جہاں پہ 1 ایسی تھا میں اس میں v shape یعنی 1 ڈی سی 1 chain and 1 ڈی سی in same stitch بناؤں گی اسی کو end تک continue کرنا کریں گے لی یہ تک میں ان تک آگی ہوں اب 3rd row جو start ہوگی جو ہماری 1st row تھی 3 chain 1 ڈی سی in same stitch جہاں پہ ایسی ہم نے بنایا تھا وہاں پہ ہم 2 ڈی 1 chain 2 ڈی in جہاں پہ ہم نے v shape بنائی تھا اس کے ایسی میں ہم نے دوبارہ 1 ایسی کرنا ہے اب یہ دکھیں ڈی سی سی کے اوپر ایسی ایسی تھا اس میں ہم again 2 ڈی سی 1 chain 2 ڈی سی in same stitch بنائیں اسی طرح آپ نے اس کو continue کرنا ہے اور مجھے جو length required تھی وہ 4 and half inch تھی آپ نے جتنا اپنا length کو رکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے 4 and half چاہیے تھی تو میں اس کو ready کر کے دکھا دکھیں یہ دیکھیں میری جتنی مجھے required تھی length وہ میں ready کر لی ہے اب میں اس کو needle کے ساتھ بعد میں fasten off کر دوں گی اب میں اس کو انٹی سٹیپ سے میجر کر رہی ہوں یہ ہے 4 and half inches آپ نے اس کی length سے چھوٹی رکھنی ہے یا چھوٹی رکھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں اب ہم آپ نے خود کاؤنٹ کرنے آپ 5 سٹی بھی منا سکتی ہیں 4 تخر بہت چھوٹا ہو جائے گا تو مجھے چھوٹی اس لئے چاہی تھی بعد بچوں کی سٹیپ سیٹ نہیں رہتے اس وجہ سے میں 6 inches رکھ ہم اب دیکھیں ہر ایک سٹیچ میں میں ایسی کرتی جا رہی ہوں پہلے میں اسی کو continue کروں گی پہلے میں بناؤ گی 20 rows 1 ایسی کی میں بناؤ گی 20 6 ایسی کو row 20 تک میں continue کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری 20 rows ready ہو گئی ہیں اب میں button hole کی طرف جاؤ گی اچھ button کے لئے میں recommend کروں گی آپ flat button ہی لیں اور چھوٹے لیں اب two chain leave two chain one half dc in same stitch two chain سے آپ کی border shape بھی بن دی جائے گی پھر second half dc اچھا یہ مرضی ہے آپ کی میں نے to chain skip کی ہیں آپ ایک chain بھی skip کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم چیز تھوڑا سی بڑھائیں گے تو ہم اگر تھوڑا کم زیادہ کرنا پڑ گیا وہ needle کے ساتھ اس کو set کر سکتے ہیں button پہ depend کرتا ہے بہت button چھوٹے ہوتے بہت بہت بڑھے ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں two chains skip کی ہیں لیکن یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دکھیں اب میں پھر اس کی 22 rows پہ آگئی ہوں پھر 2 chain 1 half dc in same stitch second half dc اس طرح end تک میں کروں گے total میرے پاس 6 half dc ہونے چاہیئے ایک row میں بناؤں گی 6 half dc کی اچھا آگے اس کی مرضی ہے 26 row رکھیں button کے لئے button space کے لئے تو ویسے تو مجھے 24 تک ہی بلکل صحیح لگ رہا ہے لیکن آپ کی مرضی اس لئے بہت دفعہ بچے کی fitting کے لئے button hole کو set کرنا پڑتا ہے یہ اصل میں 24 تک میں end تک کروں گی لیکن یہ کہ آپ کی مرضی ہے آپ two row اور extend کر سکتی ہے جسا میں نے یہ احتیاط کی ہے تاکہ بچے پہ depend کرتا کہ ہم نے اس کو strip کو کتنا lose یا tight رکھ سیدھا بھی رکھ سکتی مرضی کیونکہ اس age کے بچے آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا design ہے ہر stitch میں ہم نے ایسی بنانا ہے ایک تو تھوڑا سی جو border تھوڑا سا ہارڈ ہو جائیں گے یہ دیکھ ہر stitch میں میں ایس بنایا اب یہ جو میرے پاس strip کی روز ہیں یہ 26 ہیں total 26 ہیں اس لئے 26 ایسی ہی ہونے چاہیے اب میں کیا کروں اب میں نے 2 chain لے کے پہلے 1 dc بنایا 1 chain 1 skip کیا 1 dc next 1 chain یہاں سے skip کیا next میں 1 dc بناؤ بنایا کیونکہ اگر میں سب میں فیلنگ کروں گی تو یہ بہت زیادہ جو نا ہیوی ہو جائے گا یہ دیکھیں 26 میں سے میں نے ایک skip کر کے 1 dc بنا تی ہو اچھا جو یہ design والی جگہ تھی 1 chain 1 dc 1 chain 1 dc اچھا یہاں پہ آپ نے نیچے سے skip نہیں کرنا 1 chain last stitch میں آکھے 1 یہاں پہ slip stitch کر دوں گی slip stitch کر کے میں turn کیا 1 sc in same stitch 1 sc in dc اب میں اس space میں chain space میں 2 dc 1 chain and 2 dc بنا تی جاؤں گی اب یہ dc skip کر کے اس dc میں نے ایس ہی کر دیا پھر 1 dc skip کر وں گی chain space میں میں دوبارہ 2 dc 1 chain 2 dc اسی طرح end تک continue کر جاؤں گی اور جو مجھے sc ہے وہ dc میں ہی بنانا ہے اور v shape کی working ہے وہ chain space میں کر نی ڈی ڈی یہ دیکھیں میرا strip ready ہو گی ہے one chain اور جو first chain تھی میں وہاں پہ slip stitch کر دوں گی تو یہ ہماری روم پر کی ہے strip ready ہو چکی ہے آپ تھوڑی بہت اگر رد بدل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ اس کو x shape میں بھی کر سکتے سیدھا بھی کر سکتے ہیں جس میں بچہ comfortable ہو میں بٹن کے لئے رکومنٹ کروں گی flat button آپ use کریں یہ دیکھیں ہمارا روم پر ready ہو گیا یہاں سے میں کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا length لمبی کرنا چاہتے تو بھی آپ کر سکتے امید ہے کہ میری ویڈیو اچھے سکتے